اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز کی خصوصی پیشکس میں آپ کا استقبال ہے آج ہم بات کرتے ہیں What is Islam? اسلام کیا ہے؟ اس عنوان پر جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش اور دنیا میں ہر طرف اسلاموفویہ کی ہوا چل رہی ہے ہر طرف اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ بات اور ہے کہ باوجود اس کے اسلام آج بھی فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے لیکن بات سمجھنے کی اور غور و فکر کرنے کی یہ ہے کہ کیا وہ وجوہات اور ریزنس ہیں جن کی بنیاد پر اسلام کے خلاف نفرت کا ماحول بنتا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف ماحول بننے کی ایک وجہ غیر مسلمانوں میں اسلام کے تعلق سے لاعلمی یا کہی معلومات کا نہ ہونا ہے اگر غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے صحیح علم اور جانکاری ملتی تو اسلام کے خلاف ماحول اتنا قراب نہ بنتا دیکھا جائے تو اس کی اصل ذمہ دار مسلمان ہی ہیں جنہوں نے اسلام کا اصل تعرف غیر مسلمانوں میں نہیں کرایا جس کی وجہ سے غیر مسلمانوں میں اسلام کی تعلق سے کئی غلط فہمیاں پنپ رہی ہیں جن کو دور کرنے کی اشد ضرورت ہے سب سے پہلے یہ بات صاف کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کوئی چودہ سو سال پرانا مذہب نہیں ہے بلکہ دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے جس کی بنیاد دنیا کے پہلے شخص اور پہلے پیغمبر یعنی میسنجر آف گاڈ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے آخری نبی ہیں جن پر اسلام اور شریعت کی تکمیل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عوام کی رہبری کے لیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کمو بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر یعنی میسنجر بھیجے ہیں جو ایک اللہ کی پریشتش کی دعوت دیا کرتے تھے لیکن کچھ لوگ کم علمی کی وجہ سے بہک جاتے اور اللہ کی ہی بنائی گئی چیزوں کی پریشتش کرنے لگ جاتے ہیں اور اس طرح ان بھٹکے ہوئے لوگوں کی رہبری کے لیے پیغمبروں کے ظہور کا سلسلہ چلتا گیا کسی پیغمبر کو کسی قوم پر بھیجا گیا اور کسی کو کسی علاقے پر بھیجا گیا قرآن میں تو صرف پچیس یا چھبیس پیغمبروں کے نزول کا ذکر ان کے علاقے اور قوم پر نزول کے اعتبار سے کیا گیا ہے لیکن باقی پیغمبروں کے نزول کا ذکر نہیں ملتا لیکن یقینا یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ کوئی ایک دنیا کا علاقہ یا خطہ ایسا نہیں ہوگا جہاں لوگوں کی رہبری کے لیے اللہ تعالی نے پیغمبروں کو نہیں بھیجا ہو چاہے وہ بھارت کا علاقہ ہو یا دنیا کا کوئی اور علاقہ اور اللہ تعالی نے آخر میں دنیا کی رہبری کے لیے پروفیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر قیامت تک کے لیے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے ایک بات اور کر دوں کہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں بن سکتا چاہے وہ پیغمبر عیسی علیہ السلام ہو جن کو عیسائی مانتے ہیں یا موسی علیہ السلام ہو جن کو جوز یعنی یہودی مانتے ہیں ویسے یقیناً ہر پیغمبر اسلام کی اور ایک اللہ کی پریشتش کی ہی دعوت دیا کرتے تھے لیکن پیغمبر کے جانے کے بعد کچھ لوگ ان کی تعلیم اور کتابوں میں رد و بدل اور چینجز کیا کرتے اور دین میں یعنی مذہب میں ملاوٹ کرتے لیکن آخری پیغمبر کی شریعت اور قرآن میں قیامت تک کوئی چینجز نہیں کیا جا سکتا تو بہرکیف میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے ناکے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کے آخری پیغمبر ہیں جو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ تھا اسلام کا مقتصر سا تعرف جس کو ہر ایک کو جانا ضروری ہے میں تمام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بغیر کسی تحقیق کے کسی مذہب کے تعلق سے کوئی غلط رائے قائم کرنا غلط ہے اور کوئی بھی مذہب اس کی عزازت نہیں دیتا کسی اور مذہب پر انگلیاں اٹھانے سے بہتر ہے کہ اپنے مذہب کی اچھائیوں پر عمل کرے تب ہی دیش اور دنیا میں امن و سکون رہ سکتا ہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ پھر ایک بار ہم کسی ایک اور انوان کے ساتھ آپ کے ساتھ روح بروح ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ